بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسرائیل میں تمام کی تمام سیکیورٹی کمیٹمنٹس میٹنگز کینسل کر دی گئی ہیں اس وقت آرمی چیف وزیر آزم سے لے کر سب کی ہنگامی میٹنگ جاری ہے اور فوج کو مکمل ہائے لڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ جو کام آج اسرائیل نے کر دیا ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بربریت والا کام تھا جو آج انہوں نے کیا ہے اور جو اب اسلامی کنٹری کا نام آ رہا ہے جس نے یہ کام کیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے سارا کھیل کھل گیا ہے اور آئیسا ایسا جو چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سب کو پتا ہے کہ آج اسرائیل نے جو پیجر ڈیوائس ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائس ہیں یہ بیسیکل ہوتی ہے جب ہم لوگ موبائل فون استعمال نہیں کرتے تھے یا پرانے دور کے اندر یہ بڑا سکیور تھا ریڈیو کمیونکیشن کے ذریعے ڈیوائسز استعمال کی جاتی تھی اور ون وے کمیونکیشن ہوتا ہے یعنی آپ نے کوئی میسیج دیا کسی کو جاں موبائل سگنل نہیں ہے ریڈیو کمیونکیشن کے ذریعے تو وہ اس کو مثال کے طور پر میسیج آ جاتا تھا اب یہ لبنان کے اندر بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں عزبولہ کے لوگ استعمال کریں ڈاکٹرز استعمال کریں ہیں تمام لوگ اب موٹرولا کمپنی کا نام آ رہا ہے کہ ان سے انہوں نے ڈیوائسز لی تھی لیکن سب سے بڑھ کر ہوا یہ ہے کہ اسرائیل نے اب جو لبنان کے اندر صورتحال کی اس کی کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے ہوا یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائسز تھی یہ لوگوں کی جویبوں میں تھی اور ڈیوائسز جب پھٹی کوئی مال میں تھا کوئی شاپنگ کر رہا تھا کوئی فروٹس لے رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا ایون کے بچے مارے گئے ہیں ایون کے گھر والے مارے گئے کوئی ڈرائیو کر رہا تھا کوئی بائک پہ تھا کوئی کہا تھا جس جس کی جو میں ڈیوائسز ہی ڈاکٹرز مارے گئے ہیں فائر فائٹرز مارے گئے ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں جان ان کی پوری طرح تمہارے خبر یہ آ رہی ہے کہ پانچ ہزار سے زائد لوگوں اس وقت شدید ایمرجنسی کی حالت میں سبتال گئے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہے ہیں اور کتنے مارے گئے ہیں اس میں سے یہ نہیں پتا ہو سکتا ہزار بارہ سو پندرہ سو مارے جائیں یا ہو سکتا ساری مارے جائیں کیونکہ اتنا تباہ کنتا کسی کا گردہ نہیں رہا کسی کا کچھ نہیں رہا کسی نے اپنی خاص طور پر اوپر والی جیب میں رکھا ہوا تھا اور دل کی سائیڈ پر یہ ڈیوائس اتنی زیادہ اہم ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی میسیج آتا ہے سکیور کمیونکیشن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل حملے کر رہا ہے موبائل ہیک کر رہا ہے تو اس نے کام یہ کیا جو سب سے ہم بات یاد آئی ہے ایڈورٹ سنوڈن کو ایڈورٹ سنوڈن نے یہ بات کی ہے اب آگے چل کر آپ کو پتائیں گے کس اصنامی کنٹی کا نام آ رہے ڈبلان اب جنگ چھیڑنے والا ہے اور اس لئے ہائیلٹ ہو گئے ایڈورٹ سنوڈن آپ کو پتا ہے کہ یو ایس کی انٹیلیجنس اگنسی میں کام کرتا تھا اور اس نے جب امریکہ کا پورا نیٹورک بے نکاب کیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور وہ وہاں سے بھاگیا اور الٹی میٹلی یہ روس آگیا روس میں آگر اس نے اس آئیلن اپلائی کی پیوٹر نے اس کو سٹیزنشپ دے دی اب وہ روسی شہری ہے لیکن سین یہاں پر جو ہوا ہے وہ بڑا ہی احران کن اور ارجیب و غریب سین ہوا ہے اس وقت سین یہ بنا ہے ایڈور سنوڈن اور باقی چمانچی اس نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے یہ سائبر حملہ نہیں تھا اس نے کہا کہ جہاں سے یہ ڈیوائسز بنی تھی وہاں تک اسرائیل کی ایکسس تھی مثال کے طور پر مٹرولا ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے ان کو آرڈر گیا تو ان کو پتا تھا یہ آرڈر کہاں سے آرہا ہے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ پارلیٹشپ سے انہوں نے شیئر کیا اور اس صورتحال میں اس نے کام یہ کیا کہ وہ جو ڈیوائسز بن رہی تھی اس میں چینج کیا یعنی اس میں صورتحال ایسی تھی اس میں بارودی چیزیں انزرٹ کی یا اس کی جو بیٹری تھی اس کو اس طرح بنایا کہ کل کو جب سارے یہ سگنل وہاں سے ہیٹ اپ کر دیں اب یہ سارے کی ساری بیٹریز پھٹ گئیں اب یہی کام انہوں نے کیا کہ وہ ان ڈیوائسز کے اندر چھیڑ خانی کر کے اس میں بارودی مواد یا تو بھروایا یا اس کے اندر ایسی چینجنگز کروا دیں کہ آپ یہ سوچو جب سائبر حملہ یا کوئی چیز یا کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو چیزیں الگ ہوتی ہیں یہاں برسین یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یعنی اس میں خاص اور پر ایک ٹائمنگ بھی سیٹ ہو سکتی ہے کہ بھئی اتنی دیر کے بعد یہ جو ڈیوائس ہے وہ پھٹ جائے وہ جاں جاں ہو یہ کام ہو جائے یا اس کے سازہ دینوں نے اس میں کوئی چیز ایسی ایڈ کروالی تھی جس میں پورا کنٹرول ان کے پاس تھا اور بارودی آپ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں سٹورڈن نے یہ بات کی ہے کہ ساری کی ساری چیز یعنی سپلائی چین کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے اب آپ اندازہ کر لیں نام آرہا ہے جارڈن کا کہ جارڈن سے انہوں نے جا کر خریدی ہیں یہ تمام چیزیں وہاں پر تھی اور اسرائیل کو پتا تھا اب اس صورتحال میں آپ اندازہ کریں یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ بن گیا ہے یعنی اس میں پانچ ہزار سے زائد اب لوگوں کا آ رہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈھائی تین ہزار آپ کو بتائیں کب آخری آپ کو یاد ہے حملہ جس میں اتنے ہزار لوگ مارے گئے ہوں یعنی حملہ تو ویزے اسرائیل بربریت کی انتہا کی ہے اور اس صورتحال میں آپ یہ سوچیں کہ ہم نے دوسروں کو کیا بات کرنی اسرائیل کی مدد کے لی جارڈن آگیا آ جاتا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ تب ہوا ہے جب امریکہ کا انوائی گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم نے جنگ نہیں شہدنی پورے ڈیجن میں پھیل دی گئے اس نے کہا ٹھیک ہم یہ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں ہیں کہ اس وقت نتن یہو فارغ کرنے جا رہے ہیں آرمی چیف کو وہ فارغ کرنے جا رہے ہیں ڈیفنس منسٹر کو اور اپنا آرمی چیف اور تمام چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے اب وہ اس بات کی پروانی کر رہے ہیں کہ کوئی بچہ مارا گیا ہے کوئی بڑا مارا گیا ہے کوئی کیشئر مارا گیا ہے وہ انسانی تاریخ کے درندے ہیں وہ انسان کو نوچ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے علاوہ سب کو سمجھتے ہیں کہ ان کا دنیا پر رہنے کا حق کی کوئی نہیں ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ ساری صورتحال میں کہ آج کے بعد دنیا کو پتا ہے کون سا موبائل فون آپ استعمال کرے وہ کان سے آیا وہ کمپروائز نہیں ہوا یعنی یہ آپ سوچ رہے ہیں انسانی تاریخ ہے اس سے بدترین کوئی مرحلہ لمحہ آپ سوچ سکتے ہیں ہوگا یہ سب سے بڑھ کر تاریخ کا بدترین حملہ تھا اور اس میں عام ڈاکٹر سے لے کر سویلین کو بچارہ دکان دار ہے کسی نے اپنے کاروار کے لیے لیا ہوئے وہ سویلین ہوں سب مارے گئے ہیں اس میں اور بہت سارے اس میں زخمی ہیں اور ایسے زخمی ہیں کہ جو پرمننٹ لیڈی سیبل ہیں یعنی آپ یہ سوچیں بہت سارے لوگوں کے انگلیاں ہی ختم ہو گئے ہیں ہاتھ ہی کٹی گیا پورا آپ بتایا آپ نے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے کسی کی آنکھ ختم ہو گئی ہے کسی کا دل یعنی گردے تباہ ہو گئے ہیں پوری طرح تاریخ کا بدترین حملہ تھا جو ایزرائل نے کیا ہے اور آپ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی سیکیورٹی ہماری مکمل طور پر ہائی الیٹ ہو گئی اب سیکیورٹی ہائی الیٹ ہو گئی ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں نافذ ہے حسدالوں میں لوگ گئے ہوئے تو انہوں نے کام کرنا اب یہ کرنے جا رہے ہیں جنگ ان کو پتا تھا کہ ایران میں ہم نے جاگر اسبائل آنیا کو مارا ہے تو وہ وہاں پر انہوں نے جنگ نہیں کی اب لبنان سے ہم نے کوشش کی وہ جنگ نہیں کی امریکہ ان کو منع کر کے گیا ہے وہ تو تیار بیٹے ہیں پوری دنیا کے اندر تباہی مچانے کے لیے یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بیٹے بٹائے ہزاروں لوگ مار دیئے اور آپ سوچے ہیں کہ اب جارڈن سے پوچھنا چاہیے جہاں سے انہوں نے قریدا ہے کس نے قداری کی تھی ان کے ساتھ کون تھا شامل یہ سب سے بڑا علمیہ ہوتا ہے اسلامی تاریخہ اب ان کی سیکیورٹی اس وقت ہو گئی ہے ہائی الٹ جرنیل ان کے مکمل طور پر شلٹرز میں چلے گئے یہ سب سے بڑے بزدل ہیں جیسے یہ کوئی کرتود کرتے ہیں ایسے سب سے پہلے یہ لوگ جاتے ہیں شلٹرز کے اندر اسماعیل حانیہ کو انہوں نے مارا یہ شلٹرز میں چلے گے نیتانیاؤ جاتا ہے شلٹرز میں اب ظاہر سی بات ہے وزیراعظم کی برضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا انہوں نے امریکہ کو کہہ دی کہ بھئی تم کرو نہ کرو ہم یہ جنگ لڑیں گے سو اس صورتحال میں یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اب وہ غالباً حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے تو نہیں چھوڑنا ظاہر سی بات ہے یہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جنگ کریں اور اس میں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس حملے کے اندر وہ غالباً اپنے ملک میں کوئی ایک ایسا حملہ کروالیں گے اس لئے نہیں اگر لبنان نے اب تو انہوں نے نہیں چھوڑا یہ تو پورے کا پورا ملک آپ نے سٹیک پر لگا دیا ہے آپ نے سوچیں لبنان کے کتنے لوگ مار دی ہیں اور دنیا کے اندر دیوائسز کام کر رہی ہیں اب جو صورتحال سامنے آئے گی اسرائیل کے پروچ آپ دیکھیں کہاں تک ہے یعنی اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے کام کرتا ہے کہ جا کر مخبروں کو اور غداروں کو ڈھومتا ہے اس میں الہانیاں کو مارنا تھا تو ایرانی جرنیل سے لے کر سیکیورٹی ساری کمپرمائز کروائی یعنی ڈائریکٹ جنگ لڑنے کی کپیسٹی اس کے پاس نہیں ہے اس نے جب بھی جنگ لڑنی ہے اس نے پیٹ پر وار کرنا ہے کہ بھئی یہ ساری صورتحال ہوگی سو اس وقت جو اگلا مرحلہ ہے وہ لبنان کرنے جا رہا ہے ان پر سٹرائک اور لبنان نے کرنا ہے بڑا خطرناک سٹرائک اور یہ ایک سٹرائک نہیں ہوگا یہ بڑے سٹرائک ہوں گے کیونکہ جسے صاحب سے انہوں نے اس وقت لڑائی مول لی ہے ایک بات بڑی کلیر ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر کہ آج کے بعد آپ کا کوئی فون ہے یا آپ کی کوئی ڈیوائس ہے یہ کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے یہ بات آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کیونکہ دنیا میں یہ کسی کو نہیں پتا یہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو کم از کم کم از کم چائنیز موڈل یہ اوپر آ جانا چاہیے چائے اس کے فیچرز کم ہیں زیادہ ہیں آنے والے وقت کے اندر دنیا کو یہ احساس ہوگا دیکھیں چائنہ کی تاریخ رہی ہے انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ یہ حرکت نہیں کی آپ جب بھی کسی کمپنی سے بنوائیں گے پیجرز ہو یا کچھ بھی ہو اب آپ یہ سوچیں چاہے آپ سویس موڈل کے لے لیں آپ مٹرولا کے لے لیں آپ کسی کے بھی لے لیں سارے اسرائیل کے تابعے ہیں آپ نے دیکھا نہیں میکڈانلز کی صورتحال کیا ہوئی تھی پتا چلی ہے نا آپ کو اس جنگ کے اندر کون کون سی کمپنی کہاں کھڑی ہے وہ پوری دنیا نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ دینی تھی یہاں تو اسلامی کنٹریز اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار نہیں ہیں وہ اتنے ڈڑ رہے ہیں امریکہ سے امائی باب امریکہ تو نہ کچھ ہمیں کہہ دی انہیں فوجیں نہیں بھیجنی کسی نے اور اب سارے تماشاں دیکھ رہے ہیں اور اب آپ دیکھ لیں یہ جنگ کس لیبل پر آنے والی ہے اور اس صورتحال میں اب لبنان غالباً ہو سکتا ہے کہ ان کی ملٹی انسٹالیشن پر حملہ کریں یہ یاد رکھئے گا کبھی زندگی میں آپ نے بات نہیں بھولنی یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ایٹمی حملہ بھی کر سکتے یہ کھو سکتا ہے کسی بھی وقت بھی چالیس پچاس لاکھ بندہ بھی مارتے یہ نہیں کسی کی پرواہ کرتے ان کو پرواہ نہیں ہے بچے مرے کوئی گاڑیوں میں ہے کوئی کہاں پر ہے کیا نہیں ہے ابھی تک جو پرواہ تھی وہ لبنان ایران ہیں وہ سویلیاں نبادیوں کی پرواہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں رہنے کا صرف ہمیں حق ہے باقی کسی کو رہنے کا اس دنیا میں قطعا کوئی حق نہیں ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں